اسلام علیکم ویلکم ٹو کریٹیو بابر ان دس ویڈیو یو ار گوئنگ ٹو لارن ہاو ٹو کریئیٹ ریال ٹائم چیٹ اپلیکیشن یوزنگ نوڈ جیس اینڈ ساکیٹ ڈاٹ آئی او جی دوستو آج اس ویڈیو میں ہم نوڈ جیس اور ساکیٹ ڈاٹ آئی او کی مدد سے ریال ٹائم چیٹ اپلیکیشن بنانا سکھیں گے جس میں ہم ایک میسیج سینڈ کریں گے اور تمام بروزر کے اوپر اسی وقت وہ شو ہوگا اور اگر دوسرا بندہ ریپلائے کرے گا تو وہ بھی اسی وقت ہمیں ریال ٹائم شو ہوگا تو اس کا سب سے پہلے میں آپ کو ڈیمو دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس تین سمجھ لیں آپ کے پاس ٹیب اوپن ہے تین آپ سمجھ لیں کہ آپ پاس موبائل ہیں تین آپ پاس کمپیوٹر ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں سے ایک میسیج پرنٹ کرتا ہوں ہائی جیسے ہم ہائی میسیج پرنٹ کروں گا تو وہ ساری ڈیوائیس کے اوپر چلا جائے گا اگر وہاں سے کسی کوئی ریپلائے کرتا ہے ہیلو تو وہ بھی ریال ٹائم اسی ٹائم ہمارے پاس شو ہو جائے گا یہ ہم نے سوکیٹ ڈاٹ آئیو کو استعمال کرتے ہوئے یہ چیز بیلٹ کیا یہ بھی ہم نے بالکل سمپل رکھا ہے تاکہ جو نیو ہیں جو بگنرز ہیں جنہیں بھی سوکیٹ ڈاٹ آئیو کے استعمال کرنا نہیں آتا نوڈ جیس کرتا زیادہ نہیں پتا وہ اس کو بنانا سیکھ لیں یہ ایک سمپل سی ریال ٹائم چیٹ اپلیکیشن ہے انشاءاللہ آپ کمنگ ویڈیوز میں ہم ایک کمپلیٹ ریال ٹائم چیٹ اپلیکیشن بنائیں گے جس میں ہم یوز آر ایتھینٹیکیشن اور میسیج کو سینڈ کرنا کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا وہ ساری چیزیں ہم ڈسکاس کریں گے لیکن اس ویڈیو میں ہم ڈسکاس کریں گے کہ کس طرح سے ہم ریال ٹائم چیٹ اپلیکیشن بنا سکتے ہیں سوکیٹ ڈاٹ آئیو کو کس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم جیسی ایک میسیج کو لکھ کے سینڈ کریں تو وہ تمام بروزر کے اوپر تمام ڈیوائسز کے اوپر اسی وقت شو ہو اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کومنٹ سکسے نہیں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے ضرور ہیلپ کروں گا تو چلی اب سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستوں تو اب لائیو چیٹ سسٹم بنانے کے لیے ہم اپنے وی ایس کورڈ میں آگئے ہیں یہاں پہ ہم سب سے پہلے اپنے پروجیکٹ کو انیشلائز کریں گے سب سے پہلے آپ نے خالے فولڈر لینا ہے خالے فولڈر کو آپ نے وی ایس کورڈ کے اندر ڈریک کا لینا ہے اس کے ٹرمینل میں آکے آپ نے لکھنا ہے این پی ایم انیٹ پروجیکٹ کو انیشلائز کرنے کے لیے ڈیش وائے اور انٹر اس کے ساتھ آٹومیٹکلی پیکٹڈ آڈیس ہم کی فائل کریئٹ ہو جائے گی اور آپ کا پروجیکٹ انیشلائز ہو جائے گا اب سیکنڈ ٹائم آپ نے لکھنا ہے این پی ایم آئی آئی مطلب انسٹال نوڈ مون یہ آپ نے کچھ پلگین انسٹال کرنے ہیں چیٹ سسٹم بنانے کے لیے ایکسپریس اور اس میں ہم چیٹ سسٹم بنانے کے لیے یوز کر رہے ہیں ساکٹ ڈاٹ آئی او تو آپ نے یہاں بھی لکھنا ہے ساکٹ ڈاٹ آئی او آپ نے سپیل آنگلز کے اچھی سی چیک کر لینا ہے ایس او سی کے ای ٹی ڈاٹ آئی او تو اس کو آپ نے انٹر کار دینا ہے تھوڑی سی دیر لے گا اس کو آپ نام دے دو سرور ڈاٹ جی ایس اس کا نام آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہو لیکن میں زیادہ سرور ڈاٹ جی ایس ہی یوز کرتا ہوں یہ اب آل مست انسٹال ہو چکے ہیں تھوڑی سی دیر میں بھی اور لیں کیونکہ یہ بیسٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ کی سپیڈ کے اوپر اب یہ تینوں پلگین ہمارے پاس انسٹال ہو چکے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے میں پیکٹ ڈاٹ جیس ان فائل کے اندر جاؤں گا اور یہاں پہ ڈیپینٹنسیز کے اندر میں یہاں پہ چیک کر سکتا ہوں ایکسپریس نوڈ مون اور ساوکے ڈاٹ آئی او اب یہاں پہ آپ کا ٹیسٹ لکھا نا یہاں پہ آپ لیکھ دو ڈیو اور یہ پوری لائن آپ ڈلیٹ کر دو یہاں پہ آپ آپ کی جو فائل ہے نا مین فائل جس کے اندر آپ مین کوڈ لکھ رہے ہو آپ نے اس کو یہاں پہ دینا ہے میں اس میں یوز کر رہا ہوں سرور ڈاٹ جی ایس آپ کی جو فائل ہو اپ ڈاٹ جی ایس ہو یا کوئی بھی آپ نام رکھتے ہو انڈیکس ڈاٹ جی ایس رکھتے ہو تو آپ نے اس فائل کا یہاں پہ نام دے دینا ہے اس کو یہاں پہ سٹارڈ کرنے کے یہاں پہ ملکھوں گا این پی ایم ران ڈیو انٹر کیا تو یہ فائل ہمارے پاس نوڈ مون پلگ ان کے ساتھ ران ہو جائے گی یہ ران ہوگی اب ہمارا آٹومیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ری لوڈ والا اوپن ہو گیا اب سرور ڈاٹ جی ایس میں آپ نے سب سے پہلے اس کو چیک کرنے کے لیے جس کنسول لکھو اور کنسول کے اندر کچھ بھی پرنٹ کروا کے نا نمبر چاہے پرنٹ کے بعد سیو کرو یہ بس پرنٹ ہو گیا اب اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو سرور ڈاٹ جی ایس فائل ہے اچھے سے لینک ہو گئی ہے تو اب یہاں پہ سب سے پہلے اب سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایکسپریس کو انسٹال کریں گے یا اس کو لنک کریں گے تو میں لکھوں گے ایکسپریس اس ایکسپریس اور ریکوائر کے اندر ہم ایکسپریس پلگن کو لگا دیں گے اس کے بعد ایک اور یہاں پہ کونسٹنٹ لیں گے اس کو نام دیں گے ایپ اور ایپ کو ہم ایکسپریس کے اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک اور کونسٹنٹ لیں گے اس کو نام دیں گے ایچ ٹی ٹی پی اور ایچ ٹی ٹی پی ہمارا ایکوال ہوگا ریکوائر ریکوائر کے اندر ہم دیں گے اس کو ھٹی ٹی پی اور اس کے ساتھ ہم کریں گے create server.create server اور server ہم create کریں گے ایپ کے ساتھ تو ہمارا ایکسپریس جو ہے وہ ایپ کو create کرے گا اس کے بعد ایک اور constant لیں گے اس کو آپ نام دو آئیو جس کے اندر آپ نے socket.io کو انسٹال کرنا ہے اور اس کو آپ یہاں بھی لکھو require اور require کا اندر یہاں پہ socket.io اور یہاں پہ آپ اس کو ھٹی ٹی پی بھی ساتھ دے دو ھٹی ٹی پی اب یہاں بھی ایک constant دو اس کو آپ پورٹ دو اس کے اندر آپ پورٹ نمبر لکھو فائیو تھوزن پہلی اپ تھیری تھوزن کے پر ورک کر رہی ہے پہلے آپ جب بھی server create کرتے تھے تو آپ لکھتے تھے اپ ڈوٹ لسن لیکن یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے http ڈوٹ لسن کیونکہ ہم نے http کے اندر ہی اس کو call کر دیا ہے اور اس کے اندر آپ پورٹ ویریبل دو گے پورٹ ویریبل اس کو دی یہاں پہ اور اس کے اندر ہم کنسول کے اندر اس کو پرنٹ کروا دیں گے ہمارا سرور پریفیکٹلی رن کر رہا ہے تو بیک ٹکس اس کو مند دوں گا اور اس میں ہم لکھیں گے سرور اس رننگ آن پورٹ اور پورٹ جو ہے اس کو ہم دیں گے یہاں پہ ویریبل اس کے اندر ہم لکھیں گے کہ پورٹ یہ جو پر ہم نے اس کو کال کیا ہوا ہے پورٹ پورٹ آپ اس کو یہاں پہ سیو کیا تو یہ مارا پاس اس پورٹ اس پورٹ کے ساتھ رنن ہونے لگے سرور اس رننگ آن پورٹ فائیو تھوزن اب ہم نے اپنی ایپ کو بتانا ہے کہ ہم ایک قبل ایک فولڈر استعمال کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں بھی لکھیں گے ایپ ڈوٹ یوز اس کے بعد ایکسپریس ڈوٹ سٹیٹک سٹیٹک اور اس کے اندر آپ دوگے فولڈر کرنا فولڈر کا نام رکھنا ہے کہ ہم ایک فولڈر کرنے جا رہے ہیں اور اس کو ہم نے مین ڈریکٹر کے اندر کرنا ہے تو یہاں پہ میں اس کو لکھوں گا پبلک اب اس پبلک کے اندر میں اس کو میں یہاں پہ اب اس کے اندر ہم ایک فائل کریں گے اینڈیکس ڈوٹ ایچ ٹی ایم مل اب اس کو یہاں پہ ہم رن کرتے ہیں local host slash 5000 تو یہ ہمارے پاس index کی فائل ہمارے پاس رانو نہیں لگا ہے اس کو save کر گیا ہمارے پاس ریلو کروں گا تو وہ والا ہمارے پاس text show ہو جائے گا اب index.html فائل ہمارے پاس perfectly work کر رہی ہے اس کے اندر آپ نے کچھ basic html کا code لکھ دینا ہے اور یہاں پہ یہاں پہ آپ ایک لوگ container کیونکہ اس کے اندر آپ نے form لگانا ہے تو container container کے اندر آپ سب سے پہلے ایک ul ہوگے ul کو آپ نام دے دوگے messages messages اور اس کو آپ خالے چھوڑ دوگے اس کے بعد آپ نے چونکہ form اس میں ایک create کرنا ہے تو یہاں پہ آپ form کا code لکھو گے تو اس کے نیچے آپ لکھو form یہاں پہ اب form کو یہاں پہ آپ نے دے دیں گے سب سے پہلے ڈی کہ کس form form کو آپ نے کیا ڈی دینا چاہتی ہو تو ڈی آپ اس کو دے دو آئی ڈی اس کو آپ دے دو یہاں پہ chat form اس کے بعد input کا tag اس کے اندر لگاؤ input کا tag اور input کو آپ دے دو type اس کی text کیوں نہیں ہے اس کو آپ نے ڈی دے نہیں ہے chat ڈی انپوٹ اور یہاں پہ اب chat انپوٹ ہو گیا اب اس میں آپ نے آٹو کمپلیٹ اس کو کار دینا ہے none آٹو کمپلیٹ وہ آپ نے اس کو کار دینا ہے off save کیا اب اس کے ساتھ آپ نے ایک button کا tag دینا ہے یہاں پہ یہ انپوٹ ختم ہو رہا ہے نا اس کو یہاں پہ close کر لیتا ہوں یہاں پہ button کا tag تو button کے اندر جاست آپ نے لکھ دینا ہے send اور اس کو تھوڑا سا آپ نے align کر لینا یہ align ہوگا اب اس کو save کے اس کو چیک کیا تو یہ بس form کا tag آ رہا ہے اور ساتھ میں send button آ رہا ہے اب اس کے ساتھ ہم نے css supply کرنی ہے تو یہاں پہ میں link کروں گا file کو link css اور یہاں پہ میں css کا folder دوں گا slash style.css اب اس folder کو یہاں پہ ہم create کریں گے css اور اس کے اندر ایک file ہم create کریں گے اس کو ہم نام دیں گے style.css اب اس کے اندر code ہم دوسری ایپ کا copy کار لیں گے کیونکہ اس کو ہم یہاں بھی لکھنے لگیں تو time زیادہ لگ جینا ہے اور یہ بھی basic سا آپ جاست ایک دفعہ دیکھو گے تو آپ کو سمجھ جائے گی تو میں نے کہ اس کی css کو اوپر اتنا focus بھی نہیں کیا کیونکہ اب css خود سے بھی لکھ سکتے ہیں اب اس کو reload کیا یہ فارم مرپس تھوڑا سا ڈیزائن ہو گیا اس کے اوپر ایک ہلکا سا border وغیرہ لگ گیا اب یہ جو مرپس index.html ہے نا اس کے نیچے آپ نے یہاں پہ ایک script کا tag لینا ہے جہاں پہ آپ لکھو گے script اور script کو آپ نے دینا ہے یہاں پہ src 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 کے اندر آپ نے جو آپ کا socket.io ہے نا اس کو آپ نے include کرنا ہے اس کے لیے آپ دیکھو گے socket یہ جو اب میں address create کر رہا ہوں نا یہ ہمارا پاس plug in rrd موجود ہے package.json file کے اندر کیونکہ ہم نے npm package کے ساتھ socket.io کو install کیا تھا اب اسی کو ہم نے یہاں پہ call کرنا ہے تو ہم لیکن گے socket.io اس کے بعد slash socket.io ڈیش ڈاٹ ڈیش اس کو save کیا اور یہاں بھی اس کو check کرتے ہیں control یوں کیا پہلے اس کو reload کریں گے اور یہاں بھی reload یہ ہمارے بس link کا آگے اس کو open کریں گے تو یہ file اگر آپ کس open ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ جو file ہے اچھے سے link ہوگی ہے اس file کا اگر آپ run link نہیں کرو گے تو آپ کا آپ کی جو app ہے وہ work نہیں کرے گی تو اب آجاؤ server.js کے اندر اب یہاں بھی ہم کچھ اس کے connection جہاں وہ establish کر لیتے ہیں connection کے لیے آپ نے یہ code اس میں paste کر دینا جس میں آپ کے پاس ہے آئی او ڈاٹ آن connection جب آپ کا آئی او مطلب socket ڈاٹ آئی او کا connection on ہو then آپ کے پاس console میں آپ پاس user connected کا message print ہو جائے اب اسی کے اندر ہم لگائیں گے socket ڈاٹ آن کے جب آپ کا socket ڈاٹ آن ہو تو اس میں دو parameter لگا ہو chat اور message کا اور اس کے اس میں ایک arrow function لگا ہو جس کو آپ نے parameter دینا ہے msg مطلب message اور اس کو آپ نے آئی او ڈاٹ امیٹ ہے اس کے اندر آپ نے chat ڈاٹ messages اس کا بائی ڈی فال فنکشن ہے اس کے طرح آپ نے message کو مطلب طلب real chat میں convert کرنا ہوتا ہے آئی ڈاٹ آئی او ڈاٹ امیٹ کے ذریعے اس میں آپ chat ڈاٹ message اپنا message میں دو گے اور اس کے بعد message جو بھی آپ input کے اندر اپنا text لکھو گے تو جب یہ بھی آپ کو ok ہو جائے then آپ کے پاس اگر disconnect ہو رہا ہے تو disconnect کو آپ handle کرنے کے لیے socket ڈاٹ آن disconnect اگر آپ پاس disconnect ہوتا ہے تب آپ console ڈاٹ login میں print کروا دو آئی او ڈس کنیکٹڈ یہ والا آپ پاس notification آ جائے تو یہ آپ پاس code ہوگا اس کا connection کے لیے اب آپ کا جو main code ہے نا اب اس میں جب آپ نے یہ والا code لکھنا تو ساتھ ہی آپ پاس آگئے آئی او ڈاٹ آن کو connect کیا تو کنسول میں آپ پاس آگئے آئی او ڈاٹ آن کو connect کیا تو کنسول میں آپ پاس آگئے آئی او سرور ہے اب مطلب socket ڈاٹ آئی او سرور ہے وہ آپ کا run کر رہا ہے اب آپ نے جانا index.html کے اندر اب index.html کے اندر آپ نے یہاں پہ ایک اور script کا ٹیگل کرنا ہے نیچے اس کے نیچے script اور یہاں پہ تو اس میں سب سے پہلے آپ نے constant نہیں ہے constant کو آپ نام دے دو socket اس کو آپ اکمل کر دو آئی او کے یہاں پہ اب اس کے نیچے آپ نے یہ جو آپ کا input آ رہا ہے form آ رہا ہے ان کو آپ نے include کروا لینا ہے variables کہنتا ہے تو سب سے پہلے میں constant لوں گا اس کو آپ میں close کر دیتا ہوں یہاں پہ تاکہ code صحیح سے نظر آئے تو سب سے پہلے اس کو دوں گا messages تو messages آپ کے چونکہ ul میں print ہونے ہیں تو میں یہاں پہ لکھوں گا document dot get element by id تو یہاں میں میں id دوں گا ul کی تو ul کے مر پاس id کونسی آ رہی ہے مر پاس آئی ہے messages یہ ہم نے class لگائی ہے تو میں نے class نہیں یہاں پہ اس کو لگانی id id messages تو اس کو میں یہاں copy کرتا ہوں اور یہاں پہ لگا دیتا ہوں message message کو اس کو اندر ہم نے include کر دیا اس کے بعد ایک اور constant لیں گے اس میں ہم include کریں گے فارم کو تو فارم کو بھی آپ اسی طرح سے document dot get element by id اور جو ہمارے پاس فارم کی ڈی ہے وہ ہمارے پاس ہے یہاں پہ chat dot that chat dash form تو یہاں پہ ہم لگا دیں گے chat dash form اب وہ سیم اسی طرح سے آپ کے پاس input ہے تو constant input input کو آپ نے لگا دینا ہے document dot get element by id اور اس کو آپ نے id دے دنی ہے یہاں پہ input اس کو ہم نے ڈی ہے یہاں پہ دی ہوئی آئی تھے ہیں کہ chat input تو یہ والی ڈی ہے ہم اس کو لگا دیں گے اس کو ہم نے لگا دے chat dash input اب اس کے نیچے آپ نے فارم کے اوپر ایک event لگانا ہے form dot add event listener کہ جب بھی فارم کے اوپر ہم event listener لگا ہے کون سا submit کہ جب بھی ہم فارم کو submit کریں then ہمارا پاس ایک function call ہو جائے اس میں ایک event ہمارا پاس ہو اور یہاں پہ اور event میں آپ event dot prevent default event dot prevent default یہ آپ نے اس کو لگا دینا ہے تاکہ automatically وہ جو reload ہوتا ہے وہ نا اس کے بعد آپ اس کو دو اس input dot value اگر اس کے اندر ویلی ہوتی ہے ان پوٹ کے اندر then ہمارا پاس جو وہ socket ڈاٹ آئی ہو ہے socket ڈاٹ آئی ہو ڈاٹ آئی ہو اس کو socket لگانا کیوں کہ آئی ہو اس میں نہیں لگا رہے ڈاٹ ایمیٹ جو ہم نے وہاں پہ ایمیٹ لگایا ہے تو اس کے اندر آپ وہ ایمیٹ والا سیم کوڈ دو گے chat اور message اور یہاں پہ آپ اس کو جو message دو گے وہ آپ کا ہوگا input value input dot value اور اس کے بعد ہم input کو کر دیں گے خالی input dot value is equal to empty کہ جب فارم مارا سیمیٹ ہو جائے تب ہمارا پاس جو جو input field ہے وہ خالی ہو جائے اب اس میں کوئی چیز لے ایک سیمیٹ ویٹرن پر کلک کروں گا تو یہ ہمارا پاس خالی ہو گئی تو اس طرح سے یہ کوڈ بارک کر رہا ہے اب جب یہ کوڈ ہمارا complete ہو جائے then اس کے بعد کیا کرو کہ socket ڈاٹ آئن جب socket جو ہمارا پاس آن ہو جائے socket ڈاٹ آن then chat اور message جو ہم نے parameter ان میں پاس کیے تھے اس کے ساتھ ایک message print ہو جائے msg جو ہم نے وہاں پہ اس کو دیا تھا سفر میں اگر آپ کے آئے ہیں تو یہاں پہ ہم نے msg دیا نا handle کو تو وہ ویسے print ہو نا ساتھ ہی ہمارا پاس ایک constant اس کو ہم نام دیں گے item اور اس کو ہم کریں گے document ڈاٹ create element create element element کونسا create ہو li کا element create ہو اور item جو ہمارا پاس ہے اس کا جو text ہے text content اس کو ہم اقوال کر دیں گے message کے اس کے اندر جو بھی text content ہے جو بھی اس کا text ہے وہ ہمارا پاس message variable میں print ہو جائے اور اس کے بعد جو messages ہم نے اوپر لگائے ہوئے ul اس کے اندر append child ہو اور append child کے ساتھ یہ اس کے اندر tag میں show ہو جائے آپ اس کو save کریں گے اور اس کو ہم چاہیے تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارا پاس کیوں show نہیں ہو رہا اب socket ڈاٹ on chat message message اور constant code تمہارا perfectly work کر رہے ہیں اس کو میں دیکھتا ہوں کہ کیوں نہیں کر رہا تو messages یہ بھی موس ٹھیک ہے messages messages dot append child item اور اب اس کے اندر کوئی چیز لکھ کے اس کو console ملتا ہوں کرتے ہیں کہ error ہمارا پاس کہاں پہ آ رہا ہے console اور یہاں پہ ہمارا پاس index dot کون سا ہمارا پاس آ رہا ہے index 30 append child ہمارا پاس append child کا کوئی شوہا رہا ہے messages dot append child messages dot append child code تمہارا ٹھیک ہے یہ work کیوں نہیں کر رہا ہے ایک درہ اس کو میں ایک console لگا کے چیک کر رہا ہوں کہ console میں بس کام کر رہا ہے کہ نہیں ایچ ہے save کیا اب یہ ہمارا پاس ہی شوہا رہا ہے تو اب کون سا ہمارا پاس آ رہا ہے socket dot iu is not promise message dot man child code تمہارا perfect ہے تو اس میں is promise cannot read property null 30 socket dot iu emit کا قیشو اب اس میں کوئی چیز لے کے سامل کرتے ہیں same error یہ ہمارا پاس آ رہا ہے اچھا اب ہمارا پاس ہمارا پاس آ رہا ہے اچھا اب یہ ہمارا پاس perfectly آ رہا ہے تو i think یہ error اس کا نا اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تک اس میں code کو صحیح سے get نہیں کیا تھا اب code وہی ہے لیکن ہمارا پاس اس نے message کو شوہ کرنے شروع کر دیا ہے اب اس میں کوئی send کرتا ہوں تو یہ ہمارا پاس اس کو شوہ کروا رہا ہے اب جو اس کا code ہے وہ وہی ہے کوئی automatically اس کا connection آ رہا تھا تو وہ automatically resolve ہو گیا اب میں اس کو ایک الگ لیتا ہوں tab میں یہاں پہ اس کو میں الگ tab میں لیتا ہوں یہاں پہ الگ tab میں لیا اور اس کو میں enter کرتا ہوں اب یہاں میں لکھتا ہوں کوئی چیز اب جو بھی message ادھر میں لکھوں گا یہاں پہ send کیا تو یہاں پہ مربوس real time میں شور اب یہاں پہ لکھا یا یہاں پہ لکھا تو مربوس perfectly real time chat application بانیں گے جیسے میں ادھر کوئی message لکھتا ہوں تو یہ ادھر بھی ہمارے پاس show ہو رہا ہے اب یہ جو آپ آپ پاس code ہے آپ اس کو freely use کر سکتے ہو آپ اس کو exact as it is لگاؤ گے تو آپ کا code perfectly work کرے گا کیونکہ میرے پاس بھی work کر رہا ہے ایک ہمارے پاس server internal server کوئی error آیا تھا تو حالکہ code ہمارا ٹھیک تھا لیکن اس میں error دینا شروع کر دیا باقی code ہمارا perfect ہے بالکل سیمپل سا ہے آپ اس کو use کرو گے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی issue نہیں آئے گا تو اگر آپ کا ویڈیو کا حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پہلے دفعہ ویزت کر رہے ہیں تو چینل کو آج میں سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ